اگر برابر بھی چھٹ گئے تو پھر بھی غنیمت جانیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت تھی اور اللہ کی خشیت جن کے سینوں کا نور خدا سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے چب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا اکیلے رہنا برا نہیں لگتا آنکھ سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے ہوتوں پر ہر وقت مسکراہت رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ازان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خریدو فروغ ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے علی نے جملہ کہا تھا میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالے سے میں نہیں کرتا میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائک ہی عبادت حضرت علی نے فرمایا مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم آکر اسلام نے میرا ہاتھ پکر کر مجھے وعدہ دیا کہ میری امت میں قیامت تک سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے چار رکھتی نماز ہے دو رکھتے ہو گئی ہیں دو رکھتے ابھی باقی ہیں خاطر آتر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا ہو تو فوراں تائر اس جدہ نشین کے پروں کے پھڑ پڑھانے کی آواز آنے لگا محبوب پروگرام بن گیا تو پھر دیر کا ہے نہیں محبوب ابھی رو پھیر لے یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہو فلسفی کہتا ہے مجھے ماں کی محبت کا صحیح اندازہ اس دن ہوا جب سیب چار تھے اور ہم پانچ تھے ماں نے کہا میں تو سیب پسند ہی نہیں کرتی یہ ماں کے روپ ہوتے ہیں جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا کترہ چلو پہ لیتا ہے جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں